نافے نے خبر دی اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر پر فتح حاصل کی تھی دوسری سند اور عبدالرزاق نے کہا کہ ہم کو ابن جریج نے خبر دی کہا کہ مجھ سے موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا ان سے نافے نے ان سے ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو سرزمین حجاز سے نکال دیا تھا اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر پر فتح پائی تو آپ نے بھی یہودیوں کو وہاں سے نکالنا چاہا جب آپ کو وہاں فتح حاصل ہوئی تو اس کی زمین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہو گئی تھی آپ کا ارادہ یہودیوں کو وہاں سے باہر کرنے کا تھا لیکن یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ ہمیں یہی رہنے دیں ہم خیبر کی ارازی کا سارا کام خود کریں گے اور اس کی پیداوار کا نصف حصہ لے لیں گے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا جب تک ہم چاہیں تمہیں اس شرط پر یہاں رہنے دیں گے چنانچہ وہ لوگ وہی رہے اور پھر عمر رضی اللہ عنہوں نے انہیں تیمہ اور عریحہ کی طرف جلاوطن کر دیا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار تینزو اٹس